ہریانہ کے نوہ میں شعبہ یاترہ کے دوران جم کر ہنسہ ہوئی آگ جنی کی جگہ جگہ وارداتوں کو انجام دیا گیا اپدروی ہزاروں کی ددات میں تھے وہ جگہ جگہ پر آگ جنی کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے انہوں نے پولیس تھانے تک کو نہیں چھوڑا اس وقت ہم نوہ میں موجود ہیں اور میرے ٹھیک سامنے آپ کو پولیس ٹیشن سائیبر کرائم نوہ نظر آئے گا یہاں پر کافی تدات میں اپدروی پہنچے تھے اور انہوں نے یہاں پر آگ جنی کی واردات کو انجام دیا میرے ٹھیک سامنے آپ کو یہ سرکاری گاڑی نظر آئے گی جو کی پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں انہیں گاڑیاں جو کھڑی ہوئی تھی ان کو بھی پوری طرح سے آگ کے حوالے کر دیا تھا اپدروی یہیں بھی شانت نہیں ہوئے وہ تھانے کے اندر تک پہنچ گئے اور تھانے کے اندر بتایا جا رہا ہے تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کا سٹاف موجود تھا ان کو مجبوراً فائرنگ کرنا پڑا جس کے چلتے انہوں نے اپنی جان بچائی لیکن اپدروی جو ہے بلکل شانت ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے انہوں نے بقاعدہ ایک بس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس تھانے کی دیوار کو توانے کی پوری کوشش کی تھی تو لگاتار اپدروی جو ہے وہ تھانے کے اندر داخل ہونے کوشش کر رہے تھے اور دیوار فان فان کر اندر آ رہے تھے یہ میرے ٹھیک سامنے آپ کو جو بس نظر آئے گی اس بس کے شیشے پوری طرح سے چکنا چور ہے سارے شیشے جو ہے وہ توڑے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپدرویوں نے اس بس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے بعد وہ بس کو تھانے کے اندر داخل کرنا چاہتے تھے جس کے چلتے انہوں نے دیوار سے ٹکر ماری اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہاں پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے یہاں سے اپدروی تھانے کے اندر داخل ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد لگاتار یہاں پر پتھر بازی کی گئی اور آگزنی کی واردات کو انجام دیا گیا یہ جو سامنے آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ ہائیوے سے سٹی ہوئی دیوار ہے اس پر بھی اپدروی چڑ گئے تھے اور وہاں سے لگاتار پتھر بازی کی جا رہی تھی یہ جو پولیس ٹیشن ہے اس کے اندر لگاتار پتھر بازی کی جا رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو یہ ٹیم کی شیڈ ہے یہ ٹوٹی ہوئی آپ کو جگہ جگہ سے نظر آئے گی یہاں پر جو ہے پتھروں سے یہ پوری شیڈ ہے وہ یہاں پر آپ کو ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اپدروی یہاں بھی نہیں رکے اس کے بعد وہ تھانے کے اندر بھی دھاکیل ہو گئے تھے اور یہاں بھی انہوں نے جم کر توڑ فوڑ کی اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد وہ رک نہیں رہتے اور جاتار تھانے کے انہیں جگہ پر جا رہے تھے تو اپدروی کافی تدات میں یہاں پر پہنچے تھے جو پولیس والے تھے وہ کسی طرح سے یہاں سے سائیڈ میں یعنی کونے میں جا کر چھپ گئے پہلے انہوں نے فائرنگ کی لیکن کافی تدات ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کونے میں جا کے چھپ گئے کیونکہ اپدروی کی تدات کافی زیادہ تھی اور اس تھانے کے چاروں طرف صرف اپدروی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے جو کی لگاتار پتھر بازی کر رہے تھے اور آگ جنے کی واردات کو انجام دے رہے تھے یہاں پر انہوں نے بقاعدہ ایک بائیک کو بھی آگ کے حوالے کر دیا تھا تو یہاں کے جو جوان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اپدروی رکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے لگاتار وہ پتھراؤ کر رہے تھے اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں پر آئے تھے یعنی کہ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ یہاں پر سائبر تھانہ ہے جس کے چلتے وہ لوگ یہاں پر پہنچے تھے اور یہاں پر جو ہے انہوں نے آگ کے حوالے بائیک کو کر دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ یہ سائبر کرائم تھانے کے تصویریں ہیں اندر کی اور یہاں پر یہ بائیک جلی ہوئی آپ کو نظر آئے گی یہ پولیس کے جوان کی بائیک ہے جو کہ یہاں پر کھڑی ہوئی تھی یہاں سے دیوار فان کر اپدروی اندر آ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر بائیک کو آکے حوالے کر دیا تھا تو اس طرح کی تصویریں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے آٹھ سے دس جوان یہاں پر موجود تھے کسی طرح سے انہوں نے اپنی جان بچائی فائرنگ بھی مجبورن کرنے ہی پڑی لیکن اپدروی مانو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے لگاتار پتھر بازی کر رہے تھے آگزنی کی واردات کو انجام دے رہے تھے دیکھ سکتے ہیں پھرے تھانے کی تصویریں ہیں یہاں پر جگے جگے صرف آپ کو پتھری پتھر نظر آئیں گے یہ جو آپ نیچے جمین پر دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ فیکے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہے اس کے آگے کا ششہ پورا کریک ہو رکھا ہے سائیڈ کے ششے بھی پوری طرح سے ٹوٹے پڑے ہیں تو یعنی کی صاف ہے کہ اس طرح کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پر اس طرح کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں اپر دروی دوارہ پھینکے گئے تھے بقاعدہ ایک بس کو کبزے میں بھی لے لیا تھا یہ بتایا جا رہا ہے اور اس بس کے مادیہم سے یہ لوگ تھانے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ لگاتار جو ہے جو ہے کی طرف سے وائرنگ کی جاری تھے انہیں روکنے کے لیے لیکن وہ لوگ اندر کسی بھی ہارت میں داخل ہونے چاہتے تھے ایک بار پھر اگر میں آپ کو آگے کی تصویریں دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے کانچ پوری طرح سے چکنا چھو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھانے کے اندر کی تصویریں پتھروس کے سامنے آپ کو بونٹ پر پتھر نظر آئیں گے اس طرح کے فتر لگاتار پھینکے جا رہے تھے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ شیشہ ہے وہ ٹوٹا ہوا آپ کو نظر آئے گا اسی طرح کی تصویریں تھانے کے اندر دوسری گاڑی کی بھی دیکھنے کو ملے گی یہاں بھی جو فرنٹ شیشہ ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر جگہ جگہ پر پتھروں کے نشان آپ کو نظر آئیں گے اوپر کی طرف بھی آپ کو اسی طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملے گی ایک اور گاڑی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی وردی جو ہے وہ جوان کی یہاں پر ٹنگی ہوئی ہے گاڑی کے اندر اور یہاں پر دیکھیں گے تو یہ پوری گاڑی جو ہے اس پر پتھروں سے حملہ کیا گیا ہے فرنٹ گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر شیشہ ٹوٹا ہوا ہے جو فرنٹ یہاں پر جو میرر ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے بونٹ پر پتھر کے نشان جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ جو بس ہے ایک بار پھر آپ کو بتاؤں تو یہ بس ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپدرویوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی اور اس کے بعد اپدرویوں نے اس بس کو جو تھانے کی دیوار ہے اس سے ٹھوک دیا اور اس گیٹ کے مادیم سے وہ تھانے کے اندر داخل ہو گئے اندر کی تصویریں اگر بس کی میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ آپ کو کانچ پھیلا ہوا نظر آئے گا پانی کی بوتلیں یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کچھ کپڑے یہاں پر پڑے ہوئے نظر آ رہی ہیں ایٹیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں پتھر یہاں پر پڑے ہوئے ہیں لوگوں کا سمار یعنی کہ یہاں پر کمبل جو ہے وہ ہے بیگ رکھا ہوا ہے یہ بس کے اندر کی تصویریں ہیں اور سامنے جو آپ کو دیکھے گا شیشے وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں نیچے کی تصویریں دیکھیں گے تو یہ حالات ہیں اس بس کے اس بس کو پتایا جا رہا ہے کہ اپردرویوں نے اپنے کبزے میں لے لیا تھا اور اس کے بعد تھانے کی دیوار سے بس کو ٹکر آیا گیا اور اس کے بعد یہ لوگ اندر داخل ہو گئے تو صاف ہے کہ جس طرح سے اپردروی اندر داخل ہوئے تھے اسے پورا دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے پوری پلاننگ جو ہے وہ رچی گئی تھی ہنسا کرنے کی اور اس پلاننگ کے تحت وہ لوگ جگہ جگہ پہ آئے یہ جو تھانہ ہے یہ ہائیوے سے سٹا ہوا ہے لیکن یہ صاف دیکھتا ہے کہ اپردروی کوئی پتا تھا کہ یہاں پر تھانہ ہے جس کے بعد وہ لوگ یہاں پہ آئے اور جم کر پتھر بازی کی گئی اسی طرح کی تصویریں نوہ کے کئی علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں کی بات کی جائے تو یہاں پر کسی بھی طرح کی انونی نہ ہو اس کے ساتھے مجبورن پولیس کو فائرنگ کرنا پڑا اپنی جان بچانی پڑی لیکن یہاں پر سبھی گاڑیوں کو آ کے حوالے کیا گیا تو کئی گاڑیوں کو توڑ دیا گیا اور پولیس کے جوان جو تھے انہوں نے مجبورن کونے میں چھپ کر اپنی جان بچائی تو صاف ہے کہ ایک بڑا حادثہ یعنی کی یہاں پر شکر ہے کہ کسی بھی طرح کی جان کی حانی اس تھانے کے اندر نہیں ہوئی لوگوں نے اپنی جان بچا لی لیکن یہاں پر جو سمان تھا اور جو گاڑیا کھڑی تھی اس کو اپنا نشانہ و پروزور میں نے بنایا ہے لگاتار پولیس آب پورے ماملے کی تفتیش میں جوٹی ہوئی ہے کمیسر خوشید کے ساتھ بھی بیق شرما ٹی وی نگی